ایک حدیث بڑے زور شور سے پڑھی جاتی ہے میں تھوڑی سی اس کی وزاعت کر دوں تاکہ کوئی سکتا ہے اسٹری میں کوئی سوال آئے بھی اور ویسے بھی پہلے یہ سوال میرے خواہد سے آ چکا ہے میں نے مختصر طور سے اس کو بتایا بھی تھا تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ وہ ایک روایت تھا نا صحیح بخاری کی عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث بس تھوڑی دیر پہلے کسی نے چیٹ میں یہ دیکھیں یہ حدیث تری ون نائن ٹو صحیح بخاری ابھی کسی نے پوچھا بس یہ حدیث پھر سے تو میں شیئر کرنا یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے فَأَخْوَرْنَا عَمْبَدَ الْخَلْقِ حَتَّى دَخْلَ أَهْلُ جَنَّتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری حدیث ہے تری ون نائن ٹو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ابتدائی خلق یعنی جب سے جو ہے پیدائی شروع ہوئی ہے تخلیق شروع ہوئی ہے اور پھر لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے وہاں تک کا پورا معاملہ بتایا یہ حدیث پیش کی جاتی ہے میرے بھائی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جسے ہم شروع میں کہے چکے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے یہ اطلاع علل غیب ہے یعنی یہ چیز کیا ہے یہ عمر غیب پر آگاہی ہے علم غیب دینا نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو بتا دیا یہ علم غیب نہیں ہے اگر آپ اس کو علم غیب مانیں گے تو آپ یاد رکھئے کیا آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فرشتے بھی علم لگئے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں کیا ہے کہ یہ ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا یعنی اتدائے خلق سلے کے دخول جنت دخول نار تک کے سارے واقعات بتا دیا تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ تمام امتی کے فاصل میں غیب آ گیا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بتایا دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے نا سورہ تکویر سورہ اکیاسی آیت چوبیس اللہ فرماتا ہے اور آمد رضا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں اور ایک اور ان کی جو کتاب ہے نا آلہ حضرت صاحب کی ان کے مطلب جو ملفوزات لکھے گئے ہیں تو اس کے حصہ اول جل صفحہ ستائیس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غیب پر متلہ ہیں اور اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بخشتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ سارا غیب ٹرانسفر کر دیا اللہ نے بتا دیا امت کو بتا دیا تو کیا آپ یہ کہیں گی پوری امتی علم الغیب ہے اچھا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شروع سے لے کر آخر تک پورا علم دے دیا کہ ارے بھئی واقعات بتائے گئے کیا واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی ساری چیزیں نہیں بتائے گی یعنی ابتدائے خلص کے لے کر دخول جنت دخول نارد کی ساری باتیں نہیں بتائے گی اس کی ایک دلیل یہ ہے نا کہ اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 3032 3032 صحیح مسلم کے حدیث ہے اس میں ہے کہ خطب عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رسول پر خطبہ دیا فحمد اللہ واسنہ علیہ اللہ کی حمد کی سنا بیان اس کے بعد کمہ بعد وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزْلَ وَإِيَّ مِنْ خَمْسَتِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْتَةِ وَالشَّئِرِ وَالْتَمْرِ وَالْزَبِیبِ وَالْأَسْلِ اخلاصا یہ کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب انہیں چیزوں سے بنایا جاتی تھی اور آنکھے کہتے ہیں وَوَدِتْتُ أَيُّهَا النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ قَانَ أَحِدَ إِلَيْنَا فِيَا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہوتا الجد دادا کی وراست کا مسئلہ کلالہ کا مسئلہ اور وَأَبُوا بِمْنَ أَبُوا بِرْرَبَا اور سود سے متعلق کچھ اور مسائل دیکھیں اس کا مدلب یہ ہے کہ یہ سارے مسائل اس مجلس میں نہیں بتا گئے تھے ہاں کیونکہ راوی ایک ہی ہیں اس واقعے کے راوی بھی کون ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دادا کا مسئلہ بتا دیا ہوتے دادا کی وراست کا مسئلہ کلالا کا مسئلہ بتا دیا ہوتے سود کی کچھ شکلوں کے بارے میں بتا دیا ہوتے زائد سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس مجلس میں نہیں سن سکے تو یہ کہنا نا کہ وہ ساری باتیں بتا دی گئے یہ غلط بات ہے کیونکہ دو واقعے کے راوی خلیفہ دومی ہیں تو اس لئے یہ کہنا غلط بات ہے کہ وہ ساری ٹوٹل ساری باتیں بتا دی گئے لیکن وہ ہے کیا علم غیب نہیں ہے عمر غیب پر آگئے اس کا کون انکار کر رہا ہے اس کو تو ہم بھی ماننے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آگاہ ہی اس لئے کیا گیا تو تاکہ امتیوں کو بتایا جائے ان کو آگاہ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وہ بات امت تک پہنچے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے نا کہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ خلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آدم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا یہ ہم جانتے ہیں اور پھر جنت میں لوگ جائیں گے جہنم میں جائیں گے سارے باتیں ہم بھی جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا لیکن یہ سب جاننے کے بعد ہم علم کے بامر پاس نہیں آگیا ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ